سہولت دی تھی جو کنسیشن دیا تھا اس کو ویڈراؤ کیا جا سکتا ہے تو میں حکومت کو متنبع کرتا ہوں کہ اگر حکومت نے منی بجٹ میں عوام پہ مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا یا کسی قسم کی ریایتیں واپس لیں کہ جو ہم نے حکومت کو دی ہیں اس بجٹ کے اندر عوام کے لیے تو ہم ان کا بھرپور دفاع بھی کریں گے اور حکومت کی ان اقدامات کی مخالفت بھی کریں گے اسی طرح ڈیویلپمنٹ بجٹ کے اندر ایک بڑی کٹ یا بہت بڑا کلھڑا لگانے کی خبر آ رہی ہے اس وقت عملا پچھلے چھے مہینے سے پاکستان کا ڈیویلپمنٹ پورٹ فولیو جامد ہو چکا ہے ہمیں یکم اپرل سے جبکہ حکومت کی مدت اکتیس مئی تھی پری پول ریگنگ کے تحت مسلم لیگ نون کی حکومت کے ماتحت جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی اس کے فانڈز فریز کر دیئے گئے تھے تو اپرل می جون جولائی اگست اور اب تقریبا ستمبر بھی جس ملک میں چھے مہینے ڈیویلپمنٹ سپینڈنگ عملا فریز ہو وہاں پہ کیسے ترقی کا سفر آگے چل سکتا ہے بہت سارے فانڈز کی نا ریلیز ہونے کی وجہ سے پروجیکٹس بری طرح سفر کر رہے ہیں اور ان کی لاغت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے ٹائم میں بھی ڈیلیز کی وجہ سے اضافہ ہوگا تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ پی ایس ڈی پی کے فانڈز جاری کیے جائیں تاکہ تمام پروجیکٹس بروقت مکمل ہو سکیں وگرنا یہ حکومت کئی سو عرب کا نقصان کرے گی ڈیویلپمنٹ پورٹ فولیو میں پروجیکٹ ڈیلیز کی وجہ سے اور اس میں جو کانٹریکٹرز ہیں ان کے کلیمز کی وجہ سے میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت ڈیمز کا چرچہ ہو رہا ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس نے وارٹر سیکیورٹی کے چیلنج کو سب سے پہلے آئیڈنٹیفائی کیا دوہزار چودہ میں جب ہم نے ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو مرتب کیا اس میں وارٹر سیکیورٹی کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر پک کیا گیا اور انرجی سیکیورٹی کو اور فوڈ سیکیورٹی کو کٹھا یک جہ ہم نے پریارٹائز کیا چونکہ پاکستان میں اٹھارہ سے بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی اگر یہ لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی جاتی تو پاکستان میں سیول وار کے حالات پیدا ہو رہے تھے اقتصادی تباہی کے ہمدھانے پہ کھڑے تھے چونکہ بجلی کسی جدید معیشت کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے جو آکسیجن انسان کی زندگی میں رکھتی ہے تو ہم نے پہلے تین چار سال اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے سب سے بڑی ترجیح جو تھی جو پہلی ترجیح تھی وہ بجلی کے مسئلے کو حل کرنا بنایا اور یہ حکومت خود سینٹ میں اطراف کر چکی ہے کہ ہم نے پانچ سالوں میں تقریباً بارہ ہزار میگا وارٹ بجلی نئی پیدا کی پاکستان کے لیے اس کے کارخانے لگائے لیکن آج تک ہمیں حکومت یہ نہیں بتا سکی کہ اگلے پانچ سالوں میں اس کے پاس کتنے ہزار میگا وارٹ نئی بجلی پیدا کرنے کا روڈ میپ ہے وہ کتنی